بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیوز ویلکم تو مائی چینل ہوکہ آپ سب خاریہ سے ہوں گے اور میری ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پینیفٹ بھی لے رہے ہوں گے کائنٹلی میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اپنی لائکن بھی پیس کیجئے آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ انفورمیٹیو ٹاپک ہے سب کے لیے بہت زیادہ معلومات اس سے ملے گی کائنٹلی گوھر سے سنیے گا اور اس کو کولو کیجئے گا روٹین میں ہم جو بھی چیزیں کھاتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتے ہیں جو ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ نہیں کھانی چاہیے ورنہ نقصان ہوتا ہے کوئی چیز ایک دوسری چیز کے ساتھ کھائیں تو اس میں بہت ساری نقصان ہوتا ہے کبھی بہت ساری پرابلمس ہوتے ہیں اس ٹاپک پر میں بات کرنے لگی ہوں اب لیٹس کو ہلتی استعمال نہ کریں گوٹے اور مسانے کی پتھڑی والے مریض مدرجہ زیر چیزیں استعمال نہ کریں آلو اروی دال بینگن مسور کی دال ٹماٹر انڈا پالک ناش کی دال کوپی مطر برف چکندر وغیرہ یہ سب چیزیں گوٹے اور مسانے میں پتھڑی والوں کے لیے نقصانتے ہیں کھیرہ دوٹ کے ساتھ نہ کھائیں ناریل کھا کر پانی نہ پینیں کھانسی اور دمہ میں ناریل سے پرہیز کریں کھرے ہو کر کچھ بھی نہ کھائیں پینیں کوئی بھی گزہ کھرے ہو کر نہیں کھانی پینی چاہیے ورنہ دل اور تلی کے امراض میں مقتلہ ہو جائیں نیل کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے دل کی بھی بیمارییں لگی ہیں شوگر والے مریض شکر کندری اور چکندر استعمال نہ کریں شہد اور گھی ایک ساتھ نہ کھائیں گھی کا یہاں پر یہ ہے کہ جو پیور گھی ہوتا ہے اصلی گھی وہ نہ کھائیں شہد اور اصلی گھی ایک ساتھ نہ کھائیں ورنہ فالج کا خطرہ لاحق ہوتا ہے شہد اور مچھلی ایک ساتھ نہ کھائیں ورنہ جزام یا برس ہو جاتا ہے شہد اور تربوز ملا کر نہ کھائیں ورنہ میدے کا درد شروع ہو جائے گا چاول کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے گوشت کھانے کے بعد شہد یا دودھ استعمال نہیں کرنا چاہیے لوگنے زیتون استعمال کریں تو ساتھ میں اس پکول استعمال نہیں کرنا چاہیے نقصان تیر ہے یہ بھی پانی کی جگہ مشروبات جب پانی کی پیاس ہو تو تب مشروبات چائے کافی سوڈا وارٹر وغیرہ نہ پیئیں ورنہ دل کے دورے کے امکانات بہت زیادہ بہت چاہتے ہیں آنکھوں کی بیماری میں مچھلی یا خجور نہ کھائیں آنکھوں کی بیماری والوں کو مچھلی اور خجور بھی نہیں کھانی چاہیے جن کی آنکھیں دکھتی ہوں یا آنکھوں میں کوئی انفرکشن ہوا ہو یا آنکھوں کا کوئی بھی پرابلم ہو پھر ہے دہی بھی خالی پیٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے خجور اور امرود بھی اکٹھی نہیں کھانی چاہیے خجور اور انجیر بھی اکٹھی نہیں کھانی چاہیے بابی بواسی کے مریض کچھا پیاز نہ کھائیں مونکھ پھلی خالی پیٹ نہیں کھانی چاہیے ورنہ بھوک ختم ہو جائے گی سردرد والے لوگ پالک استعمال نہ کریں جن کے سر میں داد رہتا ہے موسکری اکثر پھر ہے انگور کا رس پینے کے بعد پانی استعمال نہ کریں غصے کی حالت میں کھانے پینے سے پرہیز کریں کیونکہ اس حالت میں میتا صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا امرود کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی پیئیں مطر کو زیرہ اور دھنیے کے بغیر مت کھائیں انڈا اُبالنے کے بعد تھنڈا کر کے نہ کھائیں ورنہ مطلی اور دمہ کی پیماری میں مبتلا ہو جائیں گے جب کترے کے ساتھ کوئی بھی دعا ملا کر استعمال نہ کریں منکہ اور خجور بھی کٹری نہیں کھانی چاہیے آج کے لیے بس اتنا ہی کہ ان فیوچر اور بھی بہت اچھی اچھی انفورمیشنز میں آپ سب کے لیے لے کر آؤں گی اور یہ سب باتیں نو ٹام کر کر رکھنی چاہیے تاکہ ہم نارمل روٹین میں جو جو کھاتے پیتے ہیں بلکہ ایک چارٹ بنا کر ان سب چیزوں کا ایک کچھن میں رکھ لینا چاہیے یا دیوار کے ساتھ لگا دینا چاہیے اچھا سا فریم بنوا کر تاکہ آپ جب بھی روٹین میں یہ سب چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں جب بھی آپ کی نظر پرے ان چیزوں کو پرے دھیان سے کھانے پینے میں بھی لائف میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے جب بھی ہم فریش اور ایکٹیو نظر آتے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور پیل آئیکن بھی پریس کیجئے ہوپکہ آپ نے میری انفرمیشن پسند آئی ہوگی تھنکس پور واتنگ اوکے جی اللہ حافظ